جیادہ نہیں بولوں گا صرف اور صرف ایک ہفتے کا بھرمچارے تجھ کو سو گنا طاقتور بنا دے گا ہاں میں مزاق نہیں کر رہا صرف ایک ہفتہ تجھ کو جیسا بولوں گا ویسا کرنا اس کے بعد تو کسی کے باپ میں دم نہیں ہوگا جو تجھ سے بھیڑ جائے تجھ سے مقابلہ کر جائے تیرے سامنے کھڑا تک ہو جائے اتنا طاقت آ جائے گا نا تیرے اندر کہ اس کے بعد تو دنیا کی کوئی بھی طاقتور تجھے ہران ہی پائے گی جنگی کے ہر جنگ سے جیت جائے گی اور تیرے نام سے پاگل ہو جائے گی لوگ تجھے اپنا چاہیتہ سمجھنا شروع کر دیں گے تیرے لیے دنیا کی ہر جنگ جیتنا بائے ہاتھ کا کھیل ہو جائے گی لڑکی اپنے سپنوں میں بس تجھے ہی دیکھتی رہ جائے گی آٹھ ایسے بدلاب جو صرف سات دن کے پورے بھرمچارے پالن سے تیرے اندر دیکھیں گے ویڈیو کو پورا آخری تک دیکھنا اگر مزہ نہ آیا نا پھر کہنا جنگی بدنے والی ہے تمہاری بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے تمہیں بس ویڈیو کو گوھر سے دیکھنا تو بات کریں گے کہ یہ ایک ہفتے کا بھرمچارے پالن اصل میں ہے کیا اگلے ایک ہفتے کے لیے چاہے جو ہو جائے آندھی آئے توفان آئے تعلب لگے ہلانے کی کوئی لڑکی اشارہ کرے کوئی تمہیں بھیلائے کوئی اگر تمہیں بھڑکا ہی کچھ بھی ہونا اگر تمہارے ساتھ تب بھی جو تمہارا پورن بھرمچارے کا نیم ہوگا وہ نہیں ٹوٹنا چاہیے کسی بھی عورت کو جب دیکھو گے تو اسے گندی نظر سے تو بھول کر بھی مت دیکھنا ورنہ صرف ایسا کرنے ماتر سے تمہارا بھرمچارے وہی ٹوٹ جائے گا میں نے کہا ایک پویتر اور پورن بھرمچارے آؤ اب دیکھتے ہیں کہ اگلے ایک ہفتے بعد تمہارے چہرے کی چمک تمہارا جو چہرہ ہے نا آج کے سمیں میں بہت فیکا ہے بہت زیادہ مرجھایا ہوا ہے تمہارے چہرے کی چمک پتہ نہیں مگر کہیں تو گیا بھو گئی ہے تمہارا چہرہ جیسا بچبن میں تھا آج ویسا نہیں ہے کہیں نہ کہیں آج تم اپنے اس چہرے پر چمک کو کھوتے جا رہے ہو اس کی سب سے وڑی وضا ہے ویریا ناش ویریا کی ایک بوند کے اندر تمہارے شریر کی طاقتور سے لے کر تمہارے چہرے کی چمک تک سب کچھ ہوتا ہے تمہارا چہرہ بہت زیادہ خوبصورت اور سندر ہو جائے گا صرف اس ایک چیز سے تو اپنا چاہے کچھ بھی ہو جائے ماتا فوڑنا بند کرو اس بات پر کی سالہ کیسے اپنے چہرے کو سندر کرو بلکہ صرف اور صرف اسی بات پر فوکس کر کہ تجھ کو کیسے بھی کر کے بس سے ایک ہفتے کا بھرمچار پالن کر کے نکالنا ہے اس کے بعد تو دیکھ پائے گا تیرا چہرہ کتنا گوڑا کتنا سندر اور کتنا چمکنے لگے گا تیسرا بدلا طاقت آج کے مقابلے دس گنا ہو جائے گا جتنا طاقت آج ہے نا تمہارے اندر اسے دس گنا طاقت شریر کی گروہ تیجی سے ہوگی آج جتنا بھی طاقت ہے تمہارے اندر اسے سو گنا جیادہ طاقت تمہارے اندر اب ہوگا تم کبھی بھی تھکا ہوا فیل نہیں کروگی نہ ہی تم میں کبھی علیسیو آئے گا تم سے کوئی بھیڑنا بھی نہیں چاہے گا اور نہ ہی کسی کی بھی اوقات ہوگی جو تمہارے سم نے کھڑا ہو سکے طاقت کا دوسرا نام لوگ تمہیں سمجھنے لگیں گے ویریا کی شکتی ہوتی ہے اتنی کمحال اور اتنی لازواب کہ اس کی ایک بوند نشت کرنا مطلب اپنی بہت ساری طاقتے کو گواہ دینا اسی لیے جب تم ایک اپتے کے لیے پوری طرح بھرمچارے پالن کروگی تب اس کے بعد تمہارے اندر گزب کی طاقت آ جائے گی بہت زیادہ اگر طاقت چاہتے ہونا تو بھرمچارے کر کے دیکھو مزہ آ جائے گا دماغ بہت تیج ہو جائے گا جو وہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھولنے لگ جاتے ہونا وہ سب اسی کا نتیجہ ہے تمہارے ہلانے کے چکر میں تمہارا دماغ کمزور ہو چکا ہے تمہارا دماغ بہت زیادہ تیج ہونے لگے گا جنگی کی ساری چیزیں جتنی پرشانی ہے نا سب ختم ہو جائے گا دماغ بہت زیادہ تیج ہو جائے گا بوال طریقے سے چیزیں تمہیں یاد رکھنے لگے گی دماغ جو اتنا کمزور ہو چکا ہے نا تمہارا جو کھوکلا ہو چکا ہے وہ ایسے ہی بدلے گا سودرے گا دماغ جتنا تیج ہوگا پیسہ اتنا کما پاؤگی جنگی میں اتنا سپل ہو پاؤگی اور ہر جگہ پرچلیت ہو جاؤگی چوتھا بدلہ نظر بہت تیج ہو جائے گی کچھ لوگوں کی نظریں خراب ہو چکی ہے انہیں ٹھیک سے دکھائی نہیں دیتا ہے آنکھیں ان کا خراب ہو رہا ہے اس وجہ سے وہ بہت زیادہ بوڑے ہو جائیں گے نظر تیج ہونا چاہیے اگر تمہارا نظر تیج نہیں ہے تو تمہیں کسی بھی تیج میں شامل نہیں کیا جائے گا ایک ہفتے کا برہمچارے پالن تمہارے نظر کو بہت زیادہ تیج کر دے گا پڑھوگے یا اگر کچھ بھی کروگی تو تمہیں یہ بہت زیادہ مدد کرے گا نظر کا تیج ہونا بہت زیادہ جیج ہے تب ہی تو ایک ہفتے کا برہمچارے پالن تمہارے نظریہ کو بہت زیادہ تیج کر دے گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک جروری بات بتاتا ہوں کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ دوسرے کے مقابلے آپ زیادہ تھکے رہتے ہیں اور کافی محنت کے بعد بھی آپ کی ماسپیشیاں نہیں بڑھ رہی ہے جبکہ آپ پروپر ڈائٹ اور ایکسسائز بھی ڈیلی کرتے ہیں تو اس کا ایک کارن ہو سکتا ہے کہ آپ کے شریر میں ٹیسٹیسٹورون کا ستر کم ہو ٹیسٹیسٹورون ہارمون جسے ہم پورش ہارمون بھی بولتے ہیں جو پورشوں میں ان کے یون لکشن اور دویتیا کلکشن یعنی داڑی موچ یوہ آوستہ کے بال آواز میں بھاری پن کو بھی بناتا ہے جیسے کی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہارمون کے اسنطولید ہو جانے پر مسو کلر ڈیسٹروفی یون کمزوری کم ارجا بالوں کا جھڑنا جیسی سمسیائے بڑھنے لگتی ہے کبھی کبھی گائنے کموستیا پورشوں میں بڑے ہوئے ستر یہ سمسیہ مردوں میں فیس کرنی پڑ سکتی ہے آج کل ٹیسٹیسٹورون لیول بڑھانے کے لیے مارکٹ میں بہت سارے پروڈکٹ بہت سارے بوشٹر آنے لگے ہیں ایک بات کا جرور دھیان رکھنا کہ جو آپ کھریدے وہ نیچرل ہی ہو ورنہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو سکتا ہے اس کے لیے میں آپ کو سجیسن دوں گا منشیور ٹیسٹیسٹورون بوشٹر سمپلی میں یہ اتپاد بھی میں انشاشت کر سکتا ہے کہ اس میں وہ سبھی سماگری شامل ہے جو سوبابیک روپ سے آپ کے ٹی لیول کو بڑھانے میں سیحت کرتی ہے اور ساتھی ساتھ مانسٹیبیشن سے آئی کمزوری کو بھی ٹی کر سکتا ہے اس کے علاوہ ہڈیوں کا گناتب روگ پرتی روڈک شمتہ انج سبھی میں سودار ہوتا ہے اور بالوں کا جھنہ بھی کم ہوتا ہے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے سب سے پہلے جو سماگری ہے نا اس میں گوکرو بڑھا گوکرو بڑھا ایک نیچرل پردارت ہے ٹیشٹ ایشٹرون لیول کو بڑھانے گا اور مطر سنکرمن کو بھی یہ ٹی کرتا ہے اور نیچرل لائیبری آف میڈیسین این ایل ایم کے انوصار جو بھیکتی پندرہ سو میلی گرام گوکرو کا سیون کر دینا وہ ادھیک اپنی مانسٹیبیشن کی کمزوری کو ٹھیک کر سکتا ہے اس کے بعد ہے سفید مسولی ایک نیچرل آئیروویدک بوٹی ہوتی ہے جو آپ کے شریر کے مانسپیشیا کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے اگر آپ اسے آرڈر کرنا چاہتا ہے تو لنک ڈسکرپشن میں ہے ایک بار چیک آؤٹ جرور کرنا سکون ملے گا اور چریتر صدر جائے گا جس سے بہت زیادہ عزت بڑھے گی جو ایک مانسک شانتی ہوتی ہے نا اس کا تمہیں احساس ہو جائے گا ہاں بلکل تمہیں سکون ملے گا تم بہت ہلکا محسوس کروگی جب تم بھرمچرے کا پالن کرتے ہونا اس وقت ایک چیز ہمیشہ ہوتی ہے اور وہ ہے کہ تم کبھی کسی کے بارے میں غلط نہیں سوچتے اسے تمہارا چریتر صدر جاتا ہے اب ظاہر سی بات ہے جب تمہارا چریتر صدر جائے گا نا تو عزت تو ایسے ہی بہت زیادہ بڑھ جائے گی سکون کا احساس چاہتے ہونا تو بس پھر ایک ہپتے کا برمچرہ پالن تمہارے لیے اتنا کچھ بدل جائے گا جتوہ بدلہ قسمت پلٹے گی اور سبلتہ ملے گی قسمت بہت زیادہ بدلنے والی ہے قسمت بہت زیادہ بدلنے والی ہے اس کے بعد کیونکہ اب قدرت بھی تمہاری مدد کرے گی بس اسی وجہ سے قسمت پلٹے گی تمہیں سبلتہ ملے گی اور تمہاری جنگی بہت جلدی بدلے گی تو اگر قسمت پالنا چاہتے ہونا تو برمچارے کا پالن بہت زیادہ فائدہ دے رہا ہوگا تمہیں جس کام کو کروگے اس کام میں من لگنے لگے گا کبھی کسی چیز سے اگر ہٹوگے نہیں تو سبلتہ تو ملی ہی ہے تم نے دیکھا ہوگا اس دنیا کے جتنے بھی کامیاب لوگ ہوئے ہیں کہ کیوں تمہیں بھرمچارے کرنے بولا جاتا ہے محنت میں من لگا رہے گا بہت سارے لوگنا بہت جلدی تھک جاتا ہے اگر تم چاہتے ہونا کہ محنت میں تمہارا من لگا رہے کبھی تم محنت سے بھٹکو نہیں تو ویرے ناس سے پھر تو ہر حال میں بچنا ہوگا محنت بہت جیدہ جروری ہے یہ بات تم بھی بہت اچھے سے جانتے ہو اگر محنت نہیں کیا تو پھر کسی لائک نہیں بچوگے اگر تم واقعے میں چاہتے ہو کہ تمہیں آگے جا کر تکلیف نہ جھلنا پڑے سنگرش نہ کرنا پڑے تو تمہیں محنت میں تو من لگانا ہی ہوگا بہت سارے لوگوں کے ساتھ نہ یہ سمسیا ہے کہ وہ محنت کرنا تو چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے کیونکہ ان کا من نہیں لگ پاتا اگر تم کبھی چاہتے ہی نہیں کہ کبھی تمہیں محنت نہ کرنا پڑے کہ کبھی تمہیں محنت نہ کر پانے کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان جھلنا پڑے تو اگلے ایک ہفتے کا بھرمچہ رپالن جرور سے کرو کبھی تیرے پر کوئی کلنک نہیں لگے گا جب حوص ہوگا ہی نہیں شریر میں تو کوئی ہمارے بارے میں جھوٹا کلنک لگا ہی نہیں پائے گا سب کو یہی لگے گا کہ تمہیں ایک بہت اچھے اور پویتر انسان ہوں تمہارے پر کوئی بھی کلنک نہیں لگے گا ورنہ تو پتہ نہیں کتنے نام نکل جائیں گے تمہارے بارے میں نہ جانے کسی کسی باتیں ہونے لگ جائیں گی کوئی بھی لڑکی کبھی نہیں چاہے گی تمہارے قریب بھی آنا انہیں بہت زیادہ گھبرات محسوس ہونے لگے گا جب بھی وہ تمہارے قریب آئے گی کبھی کوئی اچھا گھر تمہیں بلائے گا بھی نہیں چار لوگوں میں تمہیں سب بہت ہین درشتی سے دکھیں گے لوگ تمہیں بہت غلط سمجھے گی کس کس کا مو بند کرو گی کچھ نہیں کر پاؤ گی تم تو اگر سچ میں تم چاہتے ہونا کہ کبھی سماج میں تمہارے نام پر کوئی لانچن نہ لگے تو میری بات گوھر سے سننا ویرین آج چھوڑ دو جب کوئی ایسا خراب خیال تمہارے دماغ میں آئے گا ہی نہیں تو کیسے لوگوں میں تمہارا نام خراب ہوگا کیونکہ میں سچ میں کہہ رہا ہوں بہت برا ہوتا ہے جب بھی کسی پر اس طرح کا کوئی لانچن لگتا ہے لوگ گھٹ گھٹ کے جیتے ہیں اور کبھی کھل کے کچھ نہیں کر پاتی ویڈیو پسند رہا تو تو انت لائک کرنے کے ساتھ چینل بھی سبسکرائب کر دینا